بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آخرت کی دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِ کوئی شخص اپنے عمال کی وجہ سے جنب میں داخل نہیں ہوگا صحابہ کرام نے سوال کر دیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سرطاجِ رسول آپ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا اِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِ جب تک اللہ حضور جلال کی رحمت مجھے نہیں ڈھانپے گی میں بھی ایسے عمال کے ساتھ جنت بنے جا سکے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت نہیں جا سکے عمال تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہیں لیکن رحمتِ الٰہی جب تک شاملِ حال نہیں ہوگی اس وقت تک میری اور آپ کی بخشش ممکن نہیں میں ایک بات اس کے ساتھ اور بھی ملانا چاہتا ہوں اور اسی کو یہ آج کے خطبے میں اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتا ہوں جس طرح آخرت میں کامیابی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں میرے معزز میرے مکرم میرے محتشم اور محترم بھائیو اور بزرگو زندگی کے اندر بھی خوشی اور کامیابی اور یہ سرور یہ اللہ کی رحمت سے کسی انسان کو میسر نہیں آسکے صلاحیتیں یہ برین اور سکلز اگر اللہ حضور جلال کی رحمت نہ ہو تو یہ ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کی بربادی کا باعث تو بنتی ہیں معاشرے میں امن پیدا نہیں کرتا اس لیے میں اور آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اس رحمان و رحیم سے رحمت طلب کریں اللہ دنیا میں بھی اپنی رحمت کے سائے تلے ہمیں رکھنا اور قیامت کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنت کے وارث بنا دیں